السلام علیکم فرینڈز آج کے وقت میں آپ کے ساتھ الیکٹرک فیڈر وارمر کی ڈیٹیل شیئر کر رہی ہوں کیسے یوز کرنا ہے میں نے کیسے یوز کریا یہ کیا ہے پریکٹیکل طریقہ بھی شیئر کر رہی ہوں ساتھی ساتھ آپ کو اس کے بینیفٹ شیئر کر رہوں گی کیا کیا بینیفٹنس آئی ڈیفٹس بھی شیئر کر رہی ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلے اس کے میتھڈ پر بات کرتے ہیں کہ کیسے شروع کرنا ہے سو ہر فیڈر کے ساتھ ہر فیڈر وارمر کے ساتھ اس طرح کی اس میں بٹن ہوتے ہیں ایک بٹن ہوتا ہے جو کہ اس کی ہیٹ کو چینج کرتا ہے جیسے زیرو پہ لے کر آیا ون پہ لے کر آیا تو اس کی ہیٹ تھوڑی سی ہیٹ دیتا ہے ٹو پہ لے کر آیا تو زیادہ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے ٹری پہ لے کر آیا تو اس کی لاسٹ ہیٹ ہوتی ہے اب میرے پاس جو ایونٹ کا فیڈر وارمر ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا پلاسٹک شیلڈ بھی ہے جو کہ اس کے اوپر رکھتے ہیں جو کہ فیڈر کو یہ سپورٹ دیتا ہے اور نیچے لگنے نہیں دیتا اس میں میں نے ایک کپانی ایڈ کے اپنے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کا فیڈر آپ اس میں ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں چوٹا بڑا ہر فیڈر کی اپنی مقدار ہوتی ہے اپنا ویٹ ہوتا ہے تو ویٹ کے حساب سے اس پہ لکھا ہوتا ہے جو آکے جا کے بتانے والی کی کتنے منٹ آپ نے دینے ہیں جو میں ہمیشہ لگاتے ہوں تو میں اس کو 3 پہ لگاتے ہوں یعنی میکزمم ہیٹ پہ لگاتے ہوں تو میکزمم ہیٹ پہ لگانے کے لیے جیسے میرے پاس یہ نورمل لمبا والا فیڈر ہیں تو یہ میں اس میں لگا کے دکھاتے ہوں اس میں دودھ بڑا ہوا ہے اس کو گرم کر کے دکھاتے ہوں آپ کے سامنے تو اس طرح میں نے 3 پہ لگایا دودھ گرم ہو رہا ہے دو سے 3 منٹ بعد 3 پہ میں نے لگایا اور یہ جیسے ہی پانی 3 والے ہیٹ پہ آ جاتا ہے یعنی بلکل گرم ہو جاتا ہے جس سے ہلکا بلکل سا دوہ نکلنے لگتا ہے جو کہ میں آگے جا کے دکھانے والی ہوں پانی بھی پریکٹیکلی تو یہ 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ 3 پوائنٹ پہ ہے اور یہ خود ہی بن ہو جاتا ہے جیسے یہ بن ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو لائے کر کے بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو دیٹیلز دکھا دوں کہ کتنا فیڈر کا ویٹ ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے کتنے منٹ دینے چاہیے یعنی کتنا ٹائم لیتا ہے جیسے میرے پاس لمبا والا فیڈر ہے تو اس پہ لکا ہوا ہے 9 منٹ لیتے ہیں ہر فیڈر کے ویٹ کے حساب سے یہ ٹائم نوٹ کر لیجئے اس سے سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پھر سیووی کر سکتے ہیں اب جب تک یہ میں ٹائم اور نوٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ یہ دیکھے آف ہو گیا 3 پہ لگایا ہے اور اس نے 10 سے 3 منٹ لگایا اور یہ دیکھے آف ہو گیا اس کے ساتھ میں نے فیڈر نکالا اور چیک کیا تو یہ کافی حد تک جو فیڈر ہے وہ گرم ہو چکا ہے لیکن ایک بات میں اس کو ہلا دیتی ہوں کیونکہ اندر کا دودھ اکثر ٹنڈر ہی رہتا ہے اوپر فیڈر گرم ہو چکا ہوتا ہے تو اس پہ جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اگر یہ آف ہو چاہیے اٹومیٹکلی پھر آن ہو جاتا ہے جو اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے تو ہر فیڈر کے ویٹ کے لحاظ سے وہ ٹائم اس کو دیا کریں تب ہی یہ دودھ آپ کا گرم ہوگا کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے آف ہو جائے فیڈر نکال دیں تو یہ 2-3 منٹ کے بعد یہ 3 پہ ہائی ہیٹ پہ آف ہو جاتا لیکن فیڈر گرم ہوتا ہے اندر سے دودھ اگر فریج کا ہے تو ٹنڈا نہیں ہوتا اب جیسے میں نے دوسری باری اس کو دی اور میں نے فیڈر نکالا تقریباً 5 منٹ اس کو میں نے دیئے تو یہ دیکھیں اس سے کس طرح کا دعاں اٹھ رہا ہے یہ پانی کس طرح کا ہیٹ ہو چکا ہے پانی کی ہیٹ تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے تو وہ لائٹ پھر سہان ہو جاتی ہے جو کہ آپ نے اپنے اس پہ جو لکھا ہوا ہے ٹائم 7 منٹ 8 منٹ اس طرح کے منٹ آپ کو دینے پڑیں گی آف پہ ہو جائیے آٹومیٹکلی خود آن ہو جاتا ہے اور دودھ گرم کرتا ہے یہ ہے اس کا یوز اس طرح سے اس میں دودھ گرم کرنا ہے اب اس کے فائدے اور سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو ذرا ہور سے سن لیجئے اگر آپ دودھ کس طرح سے ہم گرم کرتے ہیں تو دودھ ہم نے بچے کے لیے رات کو رکا ہوا ہے ہم اپنے سائٹ پہ الیکٹرک وارمر لگا دیتے ہیں تاکہ رات کو ہمیں چھولے کے لیے اٹھنا نہ پڑے یا پھر گس نہیں ہوتی ہمیں اٹھنا نہ پڑے اگر روم ٹمپریچر پہ ہے تو اتنا ٹائم نہیں لیتا یعنی ایک باری میں یا دو باری میں جیسے میں نے ابھی آپ کو دو باری دیکھائی اس میں گرم ہو جاتا ہے اگر تری ہیٹ پہ یعنی فائنل ہیٹ پہ ہم رکھتے ہیں لیکن اگر فریش کا دودھ ہے یعنی ٹنڈا دودھ ہے جیسے میں ٹنڈا دودھ اگر بچوں کے لیے گرم کرتے ہوں تو پہلے میں کیا کرتی تھی پہلے جیسے میں فریش کا دودھ فیڈر رکھ دیتی تھی اور پہلی باری میں نکال دیتی پانی بھی گرم ہو چکا ہوتا تھا پہلی باری میں کیا ہوتا تھا جیسے پہلے آف ہوتا تھا تو اس کی توڑی درباد پانی کا ٹنپریچر جیسی ہی نورمل پہ آتا ہے کیونکہ اندر کا دودھ بوٹل کے اندر کا دودھ ٹنڈا ہوتا ہے فیڈر گرم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بیلنس کر رہا ہوتا ہے آپس میں تو جیسی بیلنس کر رہا ہوتا ہے میڈیم پہ آتا ہے تو پرسی یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے جیسے پرسی ہیڈ دے رہا ہے تو ہاں میں آف کرتی نکال دیتی تھی جس کا یہ ہوا کہ فیڈر کا دودھ اندر سے ٹنڈا رہتا تھا اوپر سے فیڈر گرم رہتی تھی اور میں اس کو ہلا کے مکس کرتی تھی تاکہ فیڈر کی گرمائے جو ہیں وہ دودھ پہ لگ جائے اپنا ٹائم دیا کریں جو اس پہ ٹائم لے کا ہوتا ہے بھلے آف ہو جائے پھر اٹمنٹی کے لیے آن ہوگا ٹائم دیا کریں یہ طریقہ ہے چھوٹی سی بوٹا لیا بوٹل میں دودھ کم ہے وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے زیادہ دودھ توڑا لیٹ سے ہو جاتا ہے یعنی نائن ٹو ٹین منٹ لیتا ہے اگر بڑا فیڈر ہے اور اس میں فل بڑا ہوا دودھ ہے اور وہ بھی فریج کا ٹڈنا نورمنٹ پریجر سے اگر چھوٹے فیڈر ایک منٹ کے اندر ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا بڑا فیڈر ہے تو دو باری میں ہو جاتا ہے یعنی دو بار جیسے لائٹ آف ہوتی ہے ہو جاتا ہے کو اٹھنا نہیں پڑتا آرام سے آپ کے سائٹ پہ شو لگا ہوا ہے تو آپ گرم کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آرام سے ہو جاتی ہے دودھ گرم اور ٹرنڈر دودھ بچے کو ہم دے نہیں سکتے تو اٹھنے میں جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے صحیح ہے کبھی گیس نہیں ہوتی ان کے لئے بھی صحیح ہے لیکن اس کے سائی ڈیفیکٹس کی بات کی جائے تو میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹر ٹائم ہیں آپ کوئی اور کام کر رہے آپ گیس چلی جائے تو امرجنسی میں اس کو اٹھا لے جیسے میں امرجنسی میں اس کو اٹھا لیتی ہوں پاکستان میں لوٹ شیڈنگ ہو رہی گئے تو میں امرجنسی میں اس کو اٹھا لیتی ہوں چونکہ مجھے کافی پر ہیلپ فل پیش آتا ہے لیکن رات کو جیسے میں زیادہ کوشش کرتی ہوں میں ڈیریک چولی کی طرف جاؤں چولی پر جلدی جلدی گرم کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہے اور جیسے ہم پڑے پڑے اس کا ویٹ کرتے ہیں سوتے ہوئے کہ یہ گرم کرے گا گرم کرے گا تو مجھے لگتا ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے رسکی بھی ہو سکتا ہے اگر نین میں آپ کی لائٹ کی طرف غلط سے ہاتھ چلی جائے اس طریقے سے تو جب گیس نہ ہو میرے حیال سے میں بھی اسی ٹائم یوز کر دی اسی ٹائم میرے حیال سے ایفیکٹ ہو زیادہ ہوتا ہے سکنگ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ جیسے ہمیشہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بھی بی بی کو اگر آپ نے بیماریوں سے بچانا ہے تو ان کے لئے گلاس کا فیڈر یوز کریں پلاسٹک فیڈر یوز نہ کریں تو یہاں پہ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پلاسٹک فیڈر کو ہیٹ میں رکھنا اس میں دودھ گرم کرنا کہ موسیسیٹو ہوتے ہیں پلاسٹک کی چیز کسی بھی گرم چیز کے لئے یوز کرنا اچھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کسی حد تک یہ پھر سیف بھی نہیں ہے اگر ہم گلاس کا فیڈر یوز کریں تب شاید زیادہ اور یہاں پہ اپنی رائے مست دیجئے گا جو کہ امپورٹنٹ بات پلاسٹک فیڈر کے حوالے سے تو پھر میں یہ بھی سوچتے ہوں کہ یہی پلاسٹک فیڈر تو اس وقت کیا ملٹ کیوں نہیں ہوتا تو یہاں سے میرا دماغ پر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے کہ نہیں فیڈر وارمر میں یوز کرنے سے شاید یہ اتنی ہیٹ نہیں ہو کہ نقصان دے بچے کو تو یہاں پہ اپنی رائے ضرور دے کہ فیڈر وارمر میں پلاسٹک فیڈر یوز کرنا کیا سیف ہے میں نے دونوں چیزیں بتا دی کہ سیف ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور ہمیشہ سے میں نے امید کرتے ہوں فیڈر وارمر یا بوٹل وارمر کی یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تھوڑی سی لمبی ہو گئی آپ بور نہ ہو گئے ہوں لیکن بات میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے اچھی لگے ہو تو لائک ضرور کیجئے چینل کے بھی سبسکرائب کیجئے اپنے بچوں کا بہت سا رہیال رکھیں اللہ حافظ